نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 39 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے ہاتھ ہے کوششن میرے کوئی سوال ہی نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے جب کوئی وقتی کہا تو میں نے بس اتنا ہی کہا ان کا ہاتھ دیکھ کے میں نے کہا ویلڈ ڈن ویلڈ ڈن میں نے کہا بہت بڑی ہے آپ کا کوئی سوال نہیں ہے آپ مجھے نا بس یہ کنفرمیشن دے دو کی جرنل انیلیسس کرو اور بعد میں کوئی کوششن پٹ اپ کرا ایک بھی جواب نہیں دوں گا نہیں دوں گا ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ نہیں ہے جواب کچھ نہیں ہے دیکھ لو آپ دیکھ لو چیک کر لو آپ کی میرے شریر پر کیا بیماریاں ہیں کیا ہے یہ کیا ہے پیسے خرچ کرے اس کے بعد اور جو پھر اس کے بعد کوششن نکلے بھرمار کوششن کی پھر اس کے بعد جو کوششن آئے ہیں کہ سر چار سال سے کام نہیں چل رہا ہے تیس لاکہ کرجا ہو چکا ہے باقی دکھتے آ رہی ہیں پچھلے سال پتا جی کی دیہانت ہو گیا ہے اس کے بعد مندر بنوانا چاہتا ہوں کام میں رکاوتیں آ رہی ہیں پہلے جواب کرتا تھا وہ چیزیں صحیح نہیں چل رہی کھڑچا پچاس ہزار روپے کا گھر کا ہے پہلے شادی نہیں ہو پا رہی تھی لو میریج کرنا چاہ رہا تھا سولہ سال سے افیار تھا اس کے بعد شادی ہوئی پچھلے سال یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی پہلے کوئی کوششن نہیں تھے بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے اب جو آپ نے کوششن بتائے ایک منٹ لگاؤں گا میں کی بہن کی شادی کب ہو رہی ہے ساڑھے چالیس اکتالی چالیس اور ساڑھے چالیس سال اور اکتالیس سال میں اسے دکت بھی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی بہن کا کوششن جو آپ نے آنسر جو کوششن پوچھا تھا اس کا آنسر یہ ہے دیکھو چیزیں آپ لوگ کیوں نہیں ایمپورٹنس دیتے ایڈوانس پامیسٹری کو ایک ایک چیز ملے گی ایک ایک سال کا کنسرن ملے گا آپ کو کیا آپ کو پتا ہے دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی لو میریس سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنی ہو تو وہ کیسے پکڑتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوا ہے ان کا کنسرن اب یہ کہے آپ کہو گے سر آپ نے تو سولہ سال انہوں نے کہا تھا سولہ سال سے ارے وہ تو چھوڑو کب انہوں نے شادی کی بات کری کب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی کب صحیح ہوا کب بیچ میں پھر ارچن پڑ گئی کب بلکل ٹھیک ہو گیا کب انہوں نے سوچا کہ گھر میں بتاؤں گا کب گھر میں بتا دیا تو ٹینشن ہو گئی کب گھر میں بتانے کے بعد پھر کوئی پرابلم آ گئی اس میں چاچا تاؤ کی انوالمنٹ آ گئی اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ارے بابرے یہ سب باتیں یہاں لکھیں ہیں سب کچھ لکھا ہے میں نے کیا پکڑا میں نے یہاں سے پکڑا یہ سولہ سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ سولہ سال ہے دیکھو یہاں یہ سولہ سال کا جو ٹائم پیرڈ ہے اس کو پکڑتے ہوئے آپ آگے جاؤ گے اب آپ کہو گے کہ سر یہ سولہ سال کیسے ہو سکتا ہے ہم تو انگلیوں سے کرتے ہو گلت گلتی کرو گے دیکھو سمجھو یہ سمیں یہ سمیں کون سا ہے 21 سال ہے یہ 21 سال کا سمیں ہے ٹیک ہے دیکھو 21 20 19 اب دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا میں کیا کر رہا ہوں میں نیچے جا رہا ہوں میں یہاں پر بھی جاؤں گا میں آپ کو وہ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں جس میں کچھ چیزوں کے ریکھائیں کچھ انڈکیٹ کر رہی ہوں گی کچھ سائن ایسے بنے ہوں گے جو پرپٹی کے سائن ہوں گے کچھ ایسے سائن بنے ہوں گے جہاں پر کچھ دکتے آ رہی ہوں گی تو وہ آپ کو پکڑ کے دکھانا تھا آپ کو ساری چیزیں وہ کر کے دکھانی تھی دیکھو کیسے وہ سمجھاتا ہوں دیکھو سب سے پہلے اس والے سکوئر کو پکڑتے ہیں اس سکوئر پر کیا سائن بنائے ہیں اس سکوئر پر ایک سائن ایسے بنائے ہیں یہاں پر ایک آئیز لینڈ آیا ہوئے ہیں انہوں نے کہا سر میرے تو گریجویشن تک نا میرے کو کوئی دکت نہیں تھی انہوں نے ورڈ یہ لکھا سر کوئی بھی گھر کی کوئی پرشانی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا تو میں کیا کرتا اگر کسی کو پامڈیڈر کو یہ گمراہ کرنے کے لیے کوئی بول دے ڈر جائے گا نا اسے تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن میں کیا یہاں پر کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو یہ سائن کیا ہے پروپٹی کا ہے سترہ سال میں پروپٹی لی یہاں اٹھارہ سال پر ان کے دکت آ جائے گی ان کے پتا جی کو اور یہ سمیے پر یہ کیا کریں گے ٹرانسور کی دکت آئی ہے انیس سے بیس سال یہ وہ دکت ہے اب یہ دیکھو سائن کنسٹرکشن کے یا کسی کے وہ کیسے پکڑتے ہیں یہ سمیے کون سا بتایا تھا میں نے اکیس سال بتایا تھا آپ کو اکیس سے یہ پکڑو یہ والا سائن یہ دیکھو یہ سائن کیا ہے ایسے بنایا ٹرانگل اور اس پر ایک ریکہ کو ایسے بنا دیا گیا یعنی یہاں اکیس سے بائیس سال پر کوئی وہ اب بائیس سال پر دکت پوچھو کیسے دیکھو یہاں پر ایک آئیز لینڈ آیا ہے یہ ریکہ کو گھما دیا تھا نا یہ ایک آئیز لینڈ تھا یہ دکت یہ کس چیز میں دکت ہے یہ اگزام میں یا کسی میں یہاں پر ایک بہن کا سائن بھی دیکھا ہے میں نے دیکھو کیسے کیونکہ یہ تئیس ہے تو یہاں بہن کا سائن دیکھا تو میں کیا کروں گا تئیس یہاں لکھوں گا تئیس یہاں لکھوں گا یہ گراف میں دکھاؤں گا اسے کہتے ہیں ٹیکنیک آپ یہ والا سمیے میں تئیس کا مان رہا ہوں یہ سمیے چوبیس کا مان رہا ہوں یہ تو چوبیس پر جو پیسہ کسی کو دیا ہے وہ یہ خراب ہوگا کیونکہ چوبیس میں یہاں پر بھی ہے سائن دونوں طرف ہے یہ چوبیس میں تو یہ گراف میں پتا لگے گا تو یہ بہن بیمار ہوئی اور نیچے تھا اور یہ والا پیسہ کسی کو دیا وہ لٹ گئے اب یہاں پر اس والی ریکہ پر آٹ کیوں بنایا ہے یہ دیکھو اس والی ریکہ پر یہاں پر یہ جو ریکہ بنی ہے یہ دیکھو یہ آٹ بنایا ہوا ہے یہ ہے آنا جانا اب یہاں پر یہ کیا ہے یہ سمیے ہے الزام لگنے کا میں نے یہاں الزام لکھا ہے پچیس سال پر الزام لگے گا پوچھو کیسے دیکھو ایک نا یہ سائن اس سائن کو دیکھو یہ ایک آپ نے راملیلہ دیکھی ہے راملیلہ میں ہم دھنوش دیکھتے ہیں دھنوش دھنوش دیکھتے ہیں یہ دھنوش ایسے بنتا ہے یہ سائن جب بھی بنے گا یہ اگر نیچے بن گیا کوئی گھر پہ بیمار پڑ جائے گا ادھر بن گیا تو گھر پہ بیمار پڑ جائے گا گھر کی دکت آ جائے گی اوپر ہوگا تو الزام لگ جائے گا تو یہ یہاں پر تھا یہ دیکھو یہ ہے میں نے الزام لکھا اب یہ پامیسٹری کیسے ہے یہ تو ہے ایڈوانس پامیسٹری ہے یا نہیں اب دیکھو لون لے گا اسی کے بعد کوئی لون لے گا دیکھو کیوں کیونکہ اس کے بعد یہ ریکھا پرنا آٹھ بنایا ہے یہ لون ہے چھبیس میں لون ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ سال اور یہ سال کے بیچ میں ریکھا کو ٹرن ہے میں نے کہا ستائیس کے بعد آپ اپنی نوکری چینج کرو گے ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں اور انتیس میں آپ کہیں گھومنے بھی جاؤ گے پوچھو کیسے یہ ریکھا جو ہے آٹھ بنا کر بیٹھی ہے نا یہ ولی ریکھا یہ گھومنے کی بھی ہے تیس میں آپ کو دکت آ جائے گی کام میں اکتیس میں پھر آپ گھومنے یہ دیکھو یہ سائن کیا ہے آئیز لینڈ پھر ہے نا لیکن آپ بتیس سال تک یہ دیکھو جب دو ریکھایں آ جائیں گی نا یہ دیکھو یہ دو ریکھا آ گئی نا بتیس پہ نوکری چھوڑ دو گے بتیس سے پھر ٹرینگل بن گیا دوسری پکڑ ہو گئے بتیس سے تیتیس پھر آپ کو دکت آئے گی یہ دیکھو اس پر پھر دوسری پکڑ ہو گے اور چوتیس سے پیتیس سال کے بیچ میں یہاں پر آپ کام شروع کرو گے شروعاتی ٹائم پیرڈ پہ کام میں دکت آئے گی اور پھر یہ چھتیس میں سال اب دیکھو یہاں پر چیزوں کو سمجھاتا ہوں آپ کو ایک ایک لائف کے ایک ایک سال ایک ایک سال کو پکڑا کرو وہاں پر چیزیں سمجھاتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے دیکھو یہاں پر میں نے کیا کہا کہ یہ پہتیسوں سال ہے یہ چھتیسوں سال ہے یہاں آئیز لینڈ آگیا پہتیس میں کام بڑھایا یہ دیکھو یہ سائن کام بڑھانے کی یہ تو رہا ٹرینگل یہ رہا کام بڑھانا دکت آجائے گی چھتیس پہ چھتیس پہ دکت آجائے گی چھتیس سے سیتیس سال یہ دیکھو آئیز لیڈ پھر دیکھ کر اب دیکھو یہ سیتیس یہاں ختم ہوا اور یہاں پر ایک سائن بنا ہوا ہے یہ دوسرا کام کریں گے اڑتیس اب اس کی کمپیٹیبلیٹی یہ جو پتلیس ہی ریکھا ہے انتالیس سال پہ کام نہیں چلے گا اور چالیس اب یہاں یہ دیکھو یہ ریکھا ہے کیا ہے یہ دیکھو یہاں پر آ کر آئیز لینڈ پر آپ دوسرا کام شروع کر رہے ہو چالیس سے اکتالیس دوسرا کر رہے ہو یہاں آ کر بند یہ کیا مطلب ہے یہاں پر میں نے لکھا کہ چالیس سے ہی آپ دوسرا کام شروع کرو گے یہ سوا اکتالیس سال تک چلے گا اور جیسے ہی یہاں پر آو گے آپ کو دوسرا کام کرنا پڑے گا دوسرا کام کے لیے ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے دیکھو یہ پکڑنا پتہ نہیں میں پکڑ لیتا ہوں میں چیزوں کو پکڑ لیتا ہوں دیکھو آپ کو بھی دیکھے گا اگر آپ تسلی سے دیکھو گے نا چیزوں کو تو آپ کو یہاں سمجھ آئے گا یہ ٹرینگل بنا ہے یہاں پر دوسرا کام ہے پھر آئیز لینڈ آ جائے گا پھر آئیز لینڈ آ جائے گا یہ آئیز لینڈ کیوں آیا کیونکہ کام بڑھانا چاہ رہے ہو کام بڑھانے یہ دیکھو آئیز لینڈ ہے نا کام بڑھانے کے یعنی آپ نے کیا کرا بیالیس میں آپ نے دوسرا کام کرا ترتالیس میں آپ نے انکریز کرا لیکن اس والے آئیز لینڈ کو آپ بھول گئے دونوں ریکھا انہیں توڑ کر اس آئیز لینڈ کو کر رکھا ہے تو یعنی ترتالیس سے چوالیس سال گندہ تو میں ریکمینڈیشن نہیں دوں گا بڑھانے کی میں ریکمینڈیشن نہیں دوں گا اس چوالیس سال پر کسی سسرال پکش میں بھی کسی کا کچھ ہوگا دیکھو یہ جو بیچ میں یہ بیچ میں جو دے رکھا ہے نا یہ سائن یہ سائن کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی نیوز جرور سنو گے کوئی نیوز جرور سنو گے یہ دور کا کوئی وقتی ہوگا چوالیس سے پینتالیس میں پھر چینج کرو گے دیکھو اس سمعے پر یہاں پر یہ اور یہ چینج کرنے کی دیکھا ہے لون لوگے یہ دیکھو یہ لون لینے کی ریکھا ہے یہاں آٹھ بنایا ہوئے کتنی آسان پامیسٹری بتا رہا ہوں کتنی آسان پامیسٹری بتا رہا ہوں لون لوگ ہے یہاں پر چھالیس سے ساڑھے چھالیس سال کام بڑھانے کے چکر میں سنتالیس سال پر دکت آئے گی لیکن کام بڑھاؤ گے اور میں نے لکھا ہے کہ اڑتالیس پر میجر دکت یہ دیکھو یہ ہے میجر دکت یہ کام بڑھا رہے ہو یہ کام بڑھا رہا ہے یہاں میجر دکت کیوں آئی اب یہ بھی بائی فرکیڈ کر کے سمجھا رہا ہوں دیکھو یہاں ایک پروپٹی پرچیس کرنی ہے یہاں پر ایک پروپٹی کا سائن بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ سائن جو بنائے ہیں یہ دیکھو یہ پروپٹی کا پروپٹی وید پیسہ کسی کو دینا وید پیسہ کسی کو دینا یہ دیکھو اس جگہ کو جرم میں تھوڑا سا اور انکریز کر رہا ہوں اب یہ سائن ہوتا کیا میں بتا دیتا ہوں دو ڈاٹڈ سے یہ ڈاٹ ہے یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ایک ڈاٹ ایسے اور ایک ڈاٹ ایسے ایسے بنے ہوں گے میں کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں دیکھو یہ سائن کیا ہوتا ہے جیسے ایک ڈاٹ بنایا جیسے ایک ڈاٹ بنایا دوسرا ڈاٹ بنایا لیکن یہ جڑا ہوا ڈاٹ لمبا ہوگا تو یہ پیسہ دینا ہوتا ہے کسی کو راہو کے پرباب پر ہے یا آپ نے کوئی پرپٹی پرچیس کر رہے ہو یہاں دھیان دے دینا میں نے لکھا ہے راہو پیسہ دینا پرپٹی 48-49 سال تو یہ چیزوں کو دھیان سے سمجھا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سمجھو یہ دیکھو یہ پرپٹی کا سائن ہے یہ پرپٹی کا سائن ہے اسی کے پر راہو کے پرباب چل رہے ہیں اب کام بڑھا رہے ہو دیکھو یہ ہوتا ہے کام بڑھانے کا سائن پچاس سال پر بھی کام بڑھایا لیکن اکیابن پر ایک نیا کام شروع کر رہا آئیز لینڈ پر کام شروع کر رہے ہو آرے یا پیسہ ہے میں تو اور کام شروع کروں گا اور آن دے مو نیچے گرو گے آن دے مو نیچے دیکھو کام دیکھو یہاں پر بڑھایا اور نقصان کرو گے یہ فرسٹریشن کہہ رہے ہو یار میرا وہ نقصان ہو گیا باون پر چلو یار ایسا کرتا ہوں ٹرینگل بنا رہا ہے یہاں سے پھر لیتا ہوں میں کام کروں گا باون سے تریپن پر پھر کرو گے دو دو ریکہ ہے نا یہاں پر یہاں چوون سال پر دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ دیکھو چوون سے پچپن پر ایک ٹرینگل وید ڈاٹ وید ڈاٹ چوون پچپن یعنی اس سمیے پر ایک کام شروع کرا ہے پچپن پر آ کر تھوڑی سی دکھت آئے گی تھوڑی سی دکھت آئے گی لیکن اس سمیے پر ایک پروپٹی ہونی چاہیے پوچھو کیوں کیونکہ اس سمیے پر یہ جو ریکہ بنا رکھی ہے یہ کوئی پروپٹی ہے یہ پروپٹی ہے سمتنگ پروپٹی ہے پہلے دکھت آئے گی اس کے بعد صحیح ہوگا چھپن سال تھوڑا سا چینجنگ کروگے ہیلتھ پرابلم کا دھیان رکھیے گا چھپن سال اور اس کے بعد آپ کی لائف میں آپ سوچو کہ میرا سمیے صحیح چل رہا ہے نو وے نو وے ستاون سے اٹھاون سال دکھت پیسہ بچاؤ کام بڑھا رہے ہو سر یہ کام بڑھانے کے صحیح نہیں ہے ہاں کام بڑھانے کے صحیح نہیں ہے نوٹ رکمنڈیشن آپ کو یہ پھر یہاں پر دکھت آپ کو ساٹھ سال پر تین مہینے کی یہ دکھت آئے گی تین یا چار مہینے کی دکھت ہے بچ کے رہنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تریسٹھ سے چونسٹھ سال کے بیچ میں یہ دیکھو کام بڑھا رہے ہو یہ سائن کام بڑھانے کا ہے میں بھی کنسٹرکشن بھی گھر پہ کروا ہوگی ٹھیک ہے کسی کے نام پر پروپٹی یا الٹا پلٹی بھی کروگے یعنی یہ ایک پروگرس لائن کے اوپر اگر کوئی ریکھا ایسے کر کے ایسے جاتی ہے کسی کے نام پر پروپٹی یا الٹا پلٹی ہوگی تریسٹھ چونسٹھ پہ کام کو بڑھا ہوگے یہاں پر پیسٹھ سال صحیح جائے گا لیکن چھاسٹھ سال پر آ کر دکھت آ جائے گی آپ کو یہ بس چار یا پانچ مہینے کی دکھت آئے گی کیونکہ اس نے ٹرینگل لے رکھا ہے پروپٹی کے سائن بنے ہوئے ہیں ایک پروپٹی پرچیس کرنی ہے سو سمجھ کر لیکن راہو کے پراب پر چل رہی ہے دھیان رکھ کر کام کرنا ہے سکسٹی سیون پر دیکھا آپ نے یہ چیزیں کیسے میں پکڑ رہا ہوں یہاں پر ہر ایک چیز پر کیسے پکڑ رہا ہوں یہ پتا جی تھے یہ دیکھو یہ پتا جی یہ 38 سال یہ پتا جی ہیں انہی کے اگینسٹ میں پروپٹی یہ دیکھو پروپٹی بیچ رہے ہو اس لیے آپ اپنے کرجوں کو نکال رہے ہو اس لیے آپ آپ کا کام نہیں چل رہا ہے نہیں یہ دیکھو یہ چیزیں کیسے پکڑتے ہیں یہ ہر ایک چیز جو دکھائی کیا سر میں آپ کو ویسی ہی چیزیں آپ کی لائف میں سب ویسی دیکھو اس جگہ پر شادی ہے آپ کی اس کے بعد بہن کا جرہ میں بتا دیتا ہوں دیکھو جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ بہن کے سائن کیوں آئے ہوئے انہی کے ساتھ یہ بہن کے سائن کیوں آئے ہوئے it means کی یہاں پر ہے یہاں ہوگا ٹھیک ہے اس جگہ پر ہے اور میں آپ کو ادھر بھی دکھا دیتا ہوں نیچے بھی بہن کا دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی ٹرینگل ہونا چاہیے جب بہن کا یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی ٹرینگل آئے گا یہاں ٹرینگل آئے گا تو بہن کا سائن بنا ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کھوجتے ہیں دیکھو کیسے یہ ہم نے 38 بولا 49 40 یہ ٹرینگل بنایا تھا یہ کیا سائن ہے ہو اب جیسے یہ سائن آتا ہے اس سائن کے بعد یہاں پر یہ ایک بہن کے سائن کے پر راہو کا پرماؤ ہے نا کلتی ہے 41 پر بہن کو دکت آئے گی یعنی اسے سمجھا دیجئے گا کہ آپ کی لائف میں بعد میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے گھر پر مت آنا ٹھیک ہے یہ کیسے پکڑتے ہیں اب میں آپ کو گراف میں سمجھاتا ہوں یہی ساری چیزیں یہ پامیسٹری ہی لارہ ہے یہ محنت کرتا ہے پیشن ہے اس کا سمندر شاستر سترہ سال پر پر پرپرٹی کا سائن 18 پر دکت دکان بند ہو گئی ہوگی یہ ٹرانسور کے قارن کیونکہ ان کی جاب تھی پاپا کی ٹھیک ہے یہاں کنسٹرکشن کرائی 21 سے 22 سال پر 22 سال پر آپ کو پیپر میں دکت آئی ہوگی 22 سے 23 سال پر بہن کو دکت آئی ہوگی 24 میں پیسہ دے ہوگی دیکھو 23 نیچے ڈالا ہے 23 اوپر ڈالا ہے یعنی یہ ریکھا ایسے کرتے ہیں ایسے تھا میں نے یہی سکھایا تھا آپ کو میں نے کہا میں کیسے سکھاؤں گا 23 نیچے تھا بیمار پڑے گی یہ بہن کا سائن 23 پر 24 میں پیسہ پاپا کسی کو دیں گے واپس نہیں آئے گا یہ کیا ہے الزام دنش تھا دنش میں ایسے ایسے چیز الزام یہ ایک لون لیں گے یہ 24 سے 25 پر آنا جانا یہاں نوکری چینج 27 سے 28 کہیں گھومنے جائیں گے 29 میں 30 میں نوکری میں دکت 31 میں چینج کرنا چاہ رہے ہو یہاں پر بھی گھومنے گئے یہاں پر آپ نے 32 سال تک نوکری کری اس کے بعد 32 سے 33 پہ پھر نوکری چینج کری 34 پہ پھر چینج کری 33 سے 34 آنا جانا آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا property سے related بھی کچھ ہو رہا تھا یہاں سے آپ نے کام شروع کرا 35 میں کام شروع کرا تو تھوڑی سی دکت آئی یہاں آئیزلینڈ تھا یہاں کام بڑھانا چاہا بڑھایا کام 36 پر آ کر ڈکت آ گئی کارن کیا تھا 36 پر یہ اس ریکہ پر آئیزلینڈ آیا ہوا تھا کوئی گھر پر ہیلتھ پرابلم 36 پر یہ ایک وقتی اور بیمار پڑے گا میں نے کہا یہ کوئی ممی ہے یا کوئی اور بڑا وجہ سر میرے میرے تاؤ جی ہیں چاچا جی وہ تھے یہ 38 پہ زیادہ طبیعت خراب ہونے شروع ہو جائے گی بچنا مشکل ہے ایسی چیزوں ان کے اگنس پر پراپٹی تھی یہ پراپٹی بکیں گی ٹھیک ہے پراپٹی بکیں گی اب آپ کی لائف میں یہاں پر کیا تھا 36 سے 37 سال زیادہ سمیں خراب پھر آپ کی لائف میں یہ والے سمیں پر یہ کیا چل رہا ہے کہ 49 سال اور 40 سال کے بیچ میں کام نہیں چلے گا 40 سے 41 سال کے بیچ میں کام چینج کرو گے اور بہن کی شادی او بہن بہن یہ بہن اور اس کے ساتھ آئیز لینڈ آیا ہوا ہے 40 سارے چالیس میں اس کی شادی ہو جائے گی 41 میں اسے دکت آئے گی آپ کا بزنس یعنی یہ جو چینج کر رہے ہو چلے گا نہیں فائدہ نہیں ہے کوئی چینج کرنے کا ٹھیک ہے سوہ 41 سا ہی دکت آ رہی ہے 42 سال سے ایک نیا کام شروع کرو گے کام کو بڑھا ہو گے کیا لکھا ہے فائدہ نہیں ہے ریکمنڈیشن نہیں ہے کام زیادہ مت بڑھانا تھوڑا تھوڑا کر کے چلنا 43 سے 44 سال میں کھرچہ ہی کھرچہ ہے پیسہ کم آئے گا 44 سال میں کسی کا نیوز آئے گی سسرال پک سے یہاں پر 44 سے 45 میں کام چینج کرو گے 46 ساڑھے چھالیس سال تک آنا جانا اور لون لینے کی سمب کام بڑھایا 47 سال میں تھوڑی سی دکت 48 سال پر میجر دکت پیسہ دینا یا پروپٹی کے کارن یعنی یہ یہ کیا دکت ہے کوئی چیز پیسہ بھی کسی نے مانگا ہے وہ گیا وہ پیسہ گیا اور آپ نے پروپٹی لینا چاہ رہے ہو 48 سے 49 سال میں تو سوچ سمجھ کے لیے گلت پروپٹی پرچیس مت کر لیں کام بڑھایا یعنی یہ سمجھ تو صحیح ہے نا آپ کا 50 سال کام بڑھایا 54 پر دوسرا کام کرو تو صحیح دوسرا کام کرو تو صحیح کھولو تو صحیح بس ختم ہے جی آپ کا مت کھولنا ٹھیک ہے 52 سے 53 سال پر ایک نیا پھر فرسٹریشن سفید کا مطلب ابھے یہ میرا میرا نیا کام نہیں چلا چلو دوبارہ کرتا ہوں میں وہ بھی نہیں چلے گا کرو دوسرے کام ایک ہی کام کرنا ایک سمجھ پر کرو گے تو نہیں چلے گا پھر 54 سے ایک کام شروع کرو گے اس میں پروپٹی کا کنسرن ہوگا اور 54 سے 55 سال پر تھوڑی سی دکت آئے گی اس سمجھ پر پھر آپ کی لائیو میں 56 پر تھوڑا سا ہیلتھ پرابلم آئے گی اور 57 اٹھاون پر کام نہیں چلے گا کام بڑھانا چاہ رہے ہو انکریز کیا ہے دکتے کام پیسہ بچانا ہے انکریز مت کرو نوٹ ریکمینڈیشن یہاں پر نہیں بڑھانا ہے 60 سال پر کچھ پرابلم آئے گی کام کی 63 میں کنسٹرکشن کر رہے ہو بڑھا رہے ہو الٹا پلٹی کری ہے کام کی اور اس کے بعد پھر آپ نے 65 64 سال یہ سمجھ ہے صحیح ہے لیکن 66 میں کچھ مہینے کی دکت پھر ایک پرپرٹی پرچیس کر دی ہے اچھا سر یہ ہے اور ان کے سور پروت پر کیا سر آپ نے بتایا تھا 16 سال سے سمجھ لو اب کیا کیا آئے گا 16 سے لے کر یہ 19 سال کی عمر میں ہم شادی کریں گے یہاں شادی انہوں نے مند بنا لیا 20 اور 21 میں ان کی اس سے لڑائی ہو گئی ٹھیک ہے 22 سال سے ہاں ہاں شادی کریں گے 23 سال سے گھر والوں نے منع ہی کر دیا ہم نہیں کر رہے جاؤ 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 انہوں نے کہا نہیں 24 میں ہم تو کریں گے ہم تو 25 26 میں اور گھر والوں کو پتہ لگا تو وہ دکھتے بڑی 39 سے 30 سال پر سوچا یہاں پر سوچا ہاں اب ٹھیک ہے اب میں بات کروں گا گھر پر جیسے ہی یہاں پر 33 میں کری 33-34 میں جادہ تینشن گھر کی ہو گئی یہاں پر 36 میں اور پرابلم بڑی کارن یہ تھا ایک تاؤ جی یا ماما اب اس میں ایک بہن کا رشتہ آئے گا وہ یہ رشتہ دار لے کے آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر 38 سے یہ ان کی شادی ہو جائے گی اوہو سور پروت پر اب یہ ساری باتیں کیسے میں نے تو کہیں نہیں یہ لکھی میں تو میرے کو تو چن رٹے ہوں ہیں ان کے مطلب کیا ہے ایسے کر لو ٹپس پہ ٹپس پہ پہاڑے یاد ہوتے ہیں نا کیسے کرواتے تھے سکول میں دو ایکم دو دونی چار ہندی میں ایسے کراتے تھے نا کراتے تھے یاد کر لو کر لو کر لو رٹ لو پھر نہیں پتہ آپ کو کی ان کے مطلب کیا ہیں پھر نہیں پوچھو کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کا مطلب ہے کہ یہاں شادی کتم اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں محنت ہونا ٹھیکے میں لیفٹ کو کیوں اہمیت دیتا ہوں رائٹ کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتا کبھی سوچا ہے آپ نے کیونکہ مجھے پتا ہے رائٹ بدلے گا اس ویویت شکتی کہتی ہے میں کام کروں گا ویویت شکتی کہتی ہے کروڑ پتی بننا ہے کروڑ پتی کے چکر میں ابھی مت رہو ابھی جو کرجے لیا ہے نا اسے نپٹانے کی کوشش کرو دوسرے کام ابھی نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کون سے کام کرنے یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ نے تو نہیں بتاؤں میں بھائی پروپٹی کے کام کر لو لون سے ریلیٹڈ کام کر لو پروپٹی سے ریلیٹڈ کام کر لو چلیں گے پروپٹی کے سائن بنے ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں باون سے تریپن پہ بنا ہوا تھا تریپن سے چوون پہ بنا ہوا تھا یہ پروپٹی لی بیس دی لی بیس دی یہ وہ سائن بنے ہوئے تھے یہ تو کرو ہی کرو لون سے ریلیٹڈ کام کرو ٹھیک ہے کیونکہ ان گرہوں کو دیکھو اگر آپ نے گروہ سے ریلیٹڈ کام کرے چلیں گے نہیں نہیں چلیں گے آپ کے کون سے جاتا کام چلیں گے وہ بتا دیتا ہوں دیکھو جس سمیے پر راہو کے پرباب ہے وہاں تو جہاں دکھتے ہیں وہاں تو دیکھو جون سا مرجی کام کرلو نہیں چلے گا لیکن پھر بھی کون سے پردھانتہ کو جادہ رکھو وہ رکھو آپ تول والے کاموں کو سمجھتے تول والا جس میں تول کا کام کلائنٹ انٹریکشن ہوں جس میں ہارڈ ویر کا کام دودھ کا پانی کا شہد کا یہ کام دوائیوں کا کام ایکوپنٹ کا کام سمجھ رہے ان کاموں کو آپ زیادہ پردھانتہ میں لے ہارڈ ویر کا کام ہوں ہارڈ ویر سینیٹری وغیرہ یہ کام کرو باقی جو آپ کام کر رہے وہ کرو لیکن جن سمجھ دکھت ہے وہ دکھت رہے گی اور اپائیوں کے لیے آپ کو کون سا اپائی آپ کو کرنا پڑے کا اپائیوں کے لیے دیکھو مین کنسرن آپ جو یہاں پر آئیز لینڈ آ جاتے ہیں جب سورے پروت پر یہ حال ہو سورے کا اپائی کرو سورے کا اپیسہ پھر زیرو ہو جاتے پھر پیسہ لگاتے پھر پھر بڑھتے پھر نیچے آ جاتے سورے کا اپائی کرو سورے کا اپائی گرو کا اپائی دو اپائی لگاتر لگاتر کرو چندر کا تھوڑا بہت جرور دوں گا کیونکہ کچھ سائن جو ہیں یہ دھبے ہٹانے کے لیے کہوں گا اس میں وہ شکر کا اپائی ہو گا تو آپ مجھے بس شہد کو لینا ایک چمچ اس ہتیلی پر رکھنا اور اسے رب کرنا صبح شام شب سام پاس سے دس منٹ اسے کرتے رہو یہ دھبے بھی ہٹیں گے یہ تینشن ہٹیں گی بہت کچھ فائدہ ہو گا شکر کا اپائی مت لینا یہ اپائی میں نے بتا دی باقی آپ کو